میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں وہ بچارہ آشک کا فون آیا تا اس نے کہا مختصف آپ نے میرے راز فاش کر دیا میں نے راز فاش نہیں کیا بھائی کسی کو کیا پتا ہے میں کس کا واقعہ سنا رہا ایک دفعہ میرے پاس ایک لڑکے کا فون آیا رو رہے کہہ رہا ہے مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا محبت ہو گیا مجھے مل نہیں رہی مجھے مل نہیں رہی وہ میں نے کہا میں کیا کروں بھائی کیوں مجھے کیوں فون کر رہا ہے بھائی کہہ رہا ہے یار وہ اس کے اببہ نہیں مان رہے میں نے کہا میں کیا کروں بھائی میں نے کہا حملے بھی کئی جگہ ٹرائی کی اببہ نہیں مانے تو ہم صبر کر کے بڑھ گئے ہمارے بس میں اگر یہ ہوتا کہ ابباؤں کو منوانا کیا خیار ہے کوئی ہمارے پاس ایسا منتر ہوتا تو پھر ہم جو ہے ہماری چار ہو چکی ہوتی ہیں اب تک مسئلہ ہی سارا اببہ کا آتا ہے بھائی سارا مسئلہ کہاں اٹکتا ہے سارا مسئلہ یہی اٹکتا ہے اببہ کا مسئلہ ہوتا ہے پھول ہے نا پھول تو اس کی پیچھے کانٹے بھی ہوتے ہیں تو اللہ نے عورت کے گرد مردوں کا حصار رکھا ہے کہ یہ اببہ کباب میں ہٹی بنے گا لڑکی کو پٹانا اور لڑکیوں کو بے حقوب بنانا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے آج کل پانچ سو رو پہ کے بیلن جال دو یہ ہیلری کلنٹن جو ہے نا جو امریکہ کے سابق صدر کی بیوی اس کا یہ بیان ہے اس نے کہا کہ مشرق میں مشرقی جو مسلمان عورت ہے نا وہ مردوں کے حصار میں جوان ہوتی ہے اس پہ بڑی نگاہیں ہوتی ہیں اس کے خاندان کے مردوں کی لہذا وہ مردوں کی حوص کا غلط نشانہ نہیں بنتی اور اس نے تعریف کی ہے مسلمانوں کے کلچر کی اور اس نے کہا ہمارے معاشرے میں عورت مرد کے حصار سے نکل گئی کالج تک پہنچنے سے پہلے وہ بچوں کی ماں بن چکی ہوتی ہے یہ وہ ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کا کلچر اچھا ہے اور ہمارا صحافی کیا کہہ رہا ہے کہ ہم پنکھاں ان سے لیتے ہیں تو کلچر بھی ان سے لینا چاہیے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم برواد ہو گئے تم اچھے ہو کہ تمہارے ہم عورت پر عورت کو بے خوب بنانا بہت آسان ہے لیکن جب اس کا باپ بھی ہو اس کا بھائی بھی ہو اس حصار کو توڑت کر وہاں تک جانا ہاں باپ بھائی میں غیرت ختم ہو جائے تو ایک الگ بات ہے ہاں وہ بندے کا فون آیا مجھے کہنے لگا کہ جی وہ مجھے عشق ہو گیا ہے مجھے محبت ہے اور حضرت میری شادی آپ کسی طرح کروا دیں میں نے کہا بھائی ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے ہو جائے دعا کر سکتے ہیں آگے کہتا ہے حضرت مجھے بہت پاکیزہ محبت ہے اس سے مجھے آ گیا غصہ مجھے پھر آ گیا بھائی ٹھیک ہے تمہیں عشق تمہارے دماغ پہ سوار ہو گیا ہو جاتا ہے انسان ہے جوان ہے اب اس کا ایک اللہ نے جائز حل رکھا ہے نکاح کرو نہیں ہوتا تو وہاں سے دماغ ہٹاؤ لیکن اس کو پاکیزگی کا نام کیوں دے رہا ہے بھائی تو مجھے آ گیا غصہ میں نے کہا زیادہ فنٹر بننے کی کوشش میں نے کہا اپنے ماں سے کیوں نہیں ہو گیا یہ محبت تجھے ہاں ماں جب نراز ہوتی ہے روٹتی ہے گھر سے نکال دیتی ہے تو کیا یہی کنڈیشن ہوتی ہے کبھی کسی مفتی کو فون کیا حضرت میری ماں نراز ہے میری راتوں کی نیندے اڑ گئی ہیں یہ فلموں نے یہ چیز پیدا کیا ہے کہ اس محبت کو کیا محبت کہہ دیا پاکیزہ مبارک جس لڑکی سے تمہیں عشق ہوا ہے جس سے تم بڑی پاکیزہ محبت اگر اس کو لقوا ہو جائے تھوڑی دیر کے لئے یہ محبت رہے گی مجھے فون کہے گا حضرت جان چھڑوائیں کسی طریقے سے شکلوں پہ مر رہے ہو ڈسٹیمپر پہ مر رہے ہو ٹھیک ہے اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے وہ ڈسٹیمپر دیکھ کے متاثر ہوتا ہے لیکن اس کو پاکیزگی اور عبادت کا نام یہ محبت عبادت نہیں ہے ہاں بیوی سے کرو گے تو یقیناً عبادت بن جائے گی وہ تو اللہ نے حکم دیا یہ محبت عبادت نہیں ہے یہ شہوت پرستی ہے خواہشاتیں نفسانیہ ہیں جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ تاکہ نکاح ہو اور تولد تلاسل کا سلسلہ ہے وہ کس مقصد ہے جانوروں میں بھی رکھی ہے جانور کو عبادت کرتے ہیں کیا بکرا کہا ہے کہ مجھے پاکیزہ محبت ہے اس بکری سے مرغا کہا ہے مجھے جو پانچوں مرگیوں سے بڑی پاکیزہ محبت ہے آج میں اپنے مرگے کو کاٹنے کے لئے جارا تھا ایسا چیخ رہا تھا مرگیوں کے غم میں چیخ رہا تھا ہم نے کہا بڑا اشیار ہے اس کو مرگیاں کے چھوٹنے کا غم ہے بھئی جیسے انسان اللہ نے حیوان میں کیا رکھی انسان میں بھی رکھی ہے ٹھیک ہے میں اس کا منکر نہیں ہو کہ نہیں ہونی چاہیے یا یہ غلط ہو گئی ٹھیک ہے ہو گیا انسان ہے کہ اس کا دل مائل ہو گیا یہ اللہ نے رکھا ہے تب ہی اللہ نے نکاح کا نظام رکھا دل ہی مائل نہ ہو تو نکاح کیسے کرے گا لیکن حرام اور حلا وہ جس آشک کا واقعہ اس نے کہا موسیٰو یار آپ نے میرے والے کو سب کو بتا دیا بھائی جانا آپ کے بارے میں کس کو کیا پتا میں میں کسی کا راس فاش نہیں کرتا اب مجھے یہ لگا کہ بیان میں کھڑا ہو کر نہ بولیں موسیٰو آپ نے میرا راس فاش کر دیا وہ ایسے تین آدمی نماز پڑھ رہے تھے نا تین آدمی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کو نماز میں کچھ بات کی جب اس نے نماز میں بات کی تو دوسرے نے بولا بھائی جان باتیں کرنے سے نماز ٹوڑ جاتی ہے باتیں کرنے سے نماز ٹوڑ جاتی ہے تو تیسرا بولتا ہے الحمدللہ میں نے بات نہیں کی تینوں کی ٹوڑ گئی نا تیسرا کہتا ہے اللہ کو شکر ہے میں خاموشی کھڑا ہوں تینوں کی ٹوڑ گئی نا تو ایسے ہی بعض لوگ ہم تو راس فاش نہیں کر رہے ہوتے وہ خود اپنا راز پاش کر دیتے ہیں اببہ کے سامنے رکھو کہہ رہے ہیں یار بہت ٹرائی کر لی بہت کوشش کر لی اس کے پیرنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے کہا بھائی دیکھو جتنے حربے تھے آپ استعمال کر کے دیکھو اببہ اممہ کو سمجھانے کے کہہ رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں میں نے کہا پھر چھوڑو اس کو لانت بھیجو ایک چیز مقدر میں نہیں ہے غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو شریف لوگ شریفوں کی طرح ہی کرتے ہیں نا تمیزت کا یہی ہے کہ اببہ اممہ سے بات کی جائے میں نے کہا میں دعا کر لوں گا آپ کے لیے آپ نے مجھے کچھ سمجھ کے فون کیا تو میں بھی دعا کرتا ہوں اے اللہ اس کے لیے بہتر ہے تو مقدر فرما دے اببہ دل کو نرم کر دے اببہ کو چاہیے وہ جب خود کسی کے اببہ سے انہوں نے اپنا سوچے اببہ سے میری بات میں نے یہ بھی کہا کہ اببہ سے بات کرا دو میں اببہ کو سمجھاؤں گا بھائی اگر بندے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو یار بلا وجہ خام خام انکار نہ کرو لیکن وہ بقول اس کے بھائی یہ سارے حربیں ناکام ہو گئے ہیں تو میں نے کہا پھر وہاں سے دماغ ہٹاؤ یہ جو عاشق لوگ کہتے ہیں نا ہم دماغ ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹتا جھوڑ بولتے ہیں یہ جھوڑ بولتے ہیں یہ ہٹانا چاہتے ہی نہیں ہے کمبخت حقیقت بتا رہوں آپ کو دنیا میں بڑی سے بڑی محبت ختم ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے مر جاتے ہیں تو محبت ختم ہوتی ہے کی نہیں ہوتی تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لئے مر گیا ہے ختم اس کا نمبر بلوک اس کے بارے میں سوچنا ختم کچھ دن طبیعت خراب رہے گی اس کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پہ آ جائے گا یہ کمبخت چاہتا ہی نہیں علاج کرنا بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے بار بار اس کے بانے بانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے اور پھر اسی کو سمجھانے کے لئے فون کرتے رہیں گے بار بار کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں سن لو حقیقت ہے یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیتنی کرنا کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی یہ آخری کال تھی یہ پہلی کال تھی یہ عاشق لوگ کرتے ہیں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو خیر ہوگے مفتی صاحب کو کیسے بتانے لگے ہمارے بارے میں بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ اور ہم بھی اسی محول میں پلے بڑھے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں تو عاشق کیا کرے گا کمبخت وہ بہانے بہانے سے سمجھاتا رہے گا کبھی ڈھانٹا رہے گا تعلق ختم نمبر بلوک بانگدہ مجھ سے بات نہیں کرنا میرا ایمان خراب ہو رہا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ پھر دو چار دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئے بھی اس نے میری ہدایت پر عمل کیا اس نے نمبر بلوک کیا تو آپ کبھی بھی ٹھیک پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں یہ بیماری ہے ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے وہ ٹینشن ہے وہ بیماری ہے بھئی ایک چیز نہیں مل رہی تمیز سے نہیں مل رہی چھوڑ دو اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو اس کا نمبر بلوک کر دو ایسے ہو جاؤ جیسے تھا ہی نہیں کچھ دن طبیعت خراب رہ گی اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گیا تو پتہ ہے کہ رونے لگا کہہ رہے ہیں حضرت میں نہیں تعلق ختم کر سکتا مجھے اس سے سچی محبت ہے پاک محبت ہے سچی محبت ہے سچا عشق ہے یہ فلموں سے سیکھا ہے لوگوں نے سچا عشق اور جھوٹا عشق مجھے آگیا غصہ بھئی اب تک تو جو بات کر رہا تھا وہ ٹھیک کر رہا تھا عشق ہو گیا انسان ہے ہر ایک سے ہو سکتا ہے ویسے تو بہتیاتی جو لوگ کرتے ہیں انہی کو زیادہ تر ہوتا ہے چلو بہتیاتی ہو گئی لیکن چلو ایک جائز طریقہ اختیار کیا کوئی حرام کاری کی طرف نہیں گیا تب ہی میں کہتا ہوں بھائی جان کسی کو عشق ہوا کرے اگر نکا کی بات کرے تو اس کو ملامت نہ کرو بیٹا اببہ کے پاس آ رہا ہے اببہ مجھے کالج میں لڑکی پسند آگے مجھے عشق ہو گیا میں شادی کرنا ہے اببہ پڑا کر کے چمار لگا دیتے وہ تجھے میں نے یہ عشقوں کے لئے بھیجائے وہاں پہ مصلے نہیں تھا لیکن اب ہو گیا تو اس کا ایک جائز راستہ ہے جو اسلام نے بتایا ہے اببہ بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا تو بھائی نمٹاؤ یار بچی بعض دفعہ پاگل ہو جاتی ہے عشق میں اببہ وہ غیرت کا مسئلہ بنا کہ کیوں کیوں بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی اگر ہو گئی ہے پاگل نہیں بھی ہوئی تو پاگل ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دو اقل مند باپ یہ کرے گا ٹھیک ہے نا تو اپنے اولادوں کو یہاں جو والدین بیٹھیں اتنا اتنی سہولت ان کو دیا کریں کہ اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ زبان سے اظہار کر سکیں بے شک براہ راست کرتے ہوئے شانوانی تو کسی پرچہ لکھ کے اببہ کی تکیہ کے نیچے لکھ دیں اببہ سیڈنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے تو میں نہیں چاہتا میں گناہ کی طرف جاؤں میری شادی کرا دو اور نام نہ لکھو اببہ کو سب کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ خود ہی پہچان جائیں گے تو یہ جو بہت زیادہ سختی والدین کرتے ہیں اولاد پہ اس سے بغاوت پھیلتی ہے جائز حق تو اس کو دینا چاہیے نا بھائی ہاں وہ اگر آپ کے خاندان میں میچ ہی نہ کر سکے یعنی وہ ایسی جگہ پسند کر لیا ہے اس نے کہ وہ ایڈجس ہی نہیں ہو سکتی تو پھر ایک الگ بات ہے پھر اببہ غیرت دکھائیں بولا ہے بیٹا تو تیری بیوی ہماری بہو بھی ہوگی یہ ہماری بہو بنانے کے قابل یہ ہماری پرمپراہ ہے ٹھیک ہے نا تو لیکن نورملی ماننا چاہیے میں نے کہا اپنی ماں سے کیوں نہیں ہے ایسی محبت آپ کو ماں نراز ہوتی ہے کبھی بات چی چھوڑ دے تو پھر ایسا رونا آیا کبھی جس نے ساری زندگی پالا پوسا جوان کیا ہے بھئی کبھی زندگی پر ساتھ نہیں چھوڑتی ماں آپ ساٹھ سال کے بھی ہو جاؤ گے نا آپ کی بیماری پہ ایسے ہی روئے گی جیسے جب دو سال کے بچے تھے اس وقت روتی تھی کیا اللہ نے حجیب رشد ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے تھکتی نہیں ہے ایک ایک دفعہ بھی کبھی پیسے نہیں مانگے کسی کو باورچی رکھو فری میں کتنے دن پکا کے کھلائے گا روٹیاں بھائی چار پانچ دن کے بعد بولے گا بھائی ہم نے گا ٹھیکا لیا ہے خدمت کا پیسے دو تنخواہ دو نہیں دو گے جائے گا وہاں سے ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی ہے ساری زندگی نہ کھانے پہ تو ناراض ہوگی کھانے پہ کوئی معافضہ نہیں مانگے گی کتنا بڑا احسان ہے اس سے ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی اس پہ رونا نہیں آئے گا اس پہ جذبات نہیں مشتہل ہوں گے تو وہاں نہیں ہو رہے تو یہاں اگر ہو رہے ہیں تو اس کو پاکیزہ محبت کا لیبل لگانے کی ضرورت میں نے کہا اس کو لقواہ ہو جائے نا جو تمہاری جو محبوبہ ہے بی پی آئی ہوا اور جناب توڑا سا ٹیڑی میڑی ہو گئی پھر دیکھوں گا پھر کہا گا در کہا گا مجھ سے صاحب جان چھڑا دو خدا کے لیے پھر تعویز مانگیں گے جان چھڑوانے کے تعویز ایسے ہی ہوتا ہے نا اور وہ بھی جو تم پہ اتنا لٹو ہو رہی ہے بھائی وہ بھی صرف ایک ظاہری عشق ہے ہاں بعض دفعہ حقیقی بھی ہوتا ہے وہ اخلاق سے کسی کے متاثر ہو گئے دینداری سے متاثر ہو گئے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن زیادہ تر صرف شکلوں پہ مر رہے ہیں شکلوں پہ اخلاق و اخلاق ایک طرف گئے ہوئے ہیں دینداری اخلاق کو کوئی نہیں لفٹ کراتا آج کل صرف شکل پہ تب ہی ان کو کسی ادھاکار سے کرا دو نا فوراں بھاگ جائیں گے اسی طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں شکریہ